السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین اکرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج کی فرضیت اور فضیلت یہ حج کا ایام چل لے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد سے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور حج رمضان کے بعد شوال زیقادہ اور زلہجہ یعنی اس وقت زیقادہ کا مہینہ چلنا ہے اور حج کے تعلق سے بہت ساری جو ہے پروفائل یا اسی طرح سے حج کے تعلق سے فارم بھرے جا رہے ہیں اس تعلق سے ہمارے لئے جاننا یہ ضروری ہے کہ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کیونکہ انسان جب کسی چیز کو جانتا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بہت سارے احباب سارے ساتھی ایسے آپ کو ملیں گے جن کو حج کرنے کی طاقت ہے جن کو عمرہ کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ اپنی سستی اور غفلت کے شکار ہیں اور حج پر نہیں جاتے ہیں اور ہر سال یہی سوچتے ہیں اچھا آئندہ سال چلا جاؤں گا اچھا اگلی سال انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سال یہ کام ہو جائے اگلے سال انشاءاللہ میں حج پہ جاؤں گا خود بھی کروں گا اپنے بچوں کو بھی کراؤں گا والدین کو کراؤں گا انسان یہ سوچ سوچ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کبھی خود اس کی دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے کبھی اس کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں یقین مانئے یہ اس طرح سے فرض ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ اس طرح کی بہانہ بازی کرتا ہے تو اس کے لئے بہت ہی خطرناک ہے حج کی فرضیت کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں اور حادث رسول آپ کے سامنے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ کیا ہم بھی ایسا تو نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر بھی حج فرض ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کوتاہی کے شکار ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا ہے لیشہدو منافع لہم ویذکر اسم اللہی فی ایام معلومات اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں وہ مقررہ دن کون ہیں وہی حج کے ایام ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ شعبان رمضان کے نام ہیں شوازی قادر زلجہ اور اسی طرح نے سورہ علی عمران میں فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر فرمایا ہے کہا کہ جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے جن کے پاس طاقت ہو قوت ہو تو اللہ نے کیا کہا کہ اس پر جو راہ پا سکتا ہو آنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے اور جو کوئی کفر کرے جو کوئی انکار کرے تو اللہ تعالی اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے تو یہ انکار کرنا یہ کفر کرنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے ایک مقام پر اللہ تعالی نے سورہ حجی میں فرمایا ہے کہا اللہ تعالی نے اور لوگوں میں حج کی منادی کرا دو لوگوں میں حج کی آواز لگا دو حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس یا تو پیادہ آئیں پیادہ مطلب پیدل چل کر کے آئیں گے یا اور یا دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام رہوں سے آئیں گے دونوں طریقے سے آئیں گے پیادہ بھی آ سکتے ہیں سواری پر بھی آ سکتے ہیں حج کی منادی کرا دی جائے تو اللہ تعالی نے اس طرح سے حکم دیا تو گویا کہ اللہ تعالی نے حج کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس طرح سے فرمایا اور باقادہ ایک سورت ہی باقادہ سورت الحج ہے اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں اس تعلق سے سب سے پہلے حدیث تو حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ روایت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنیہ الاسلام وناخم سن شہادت واللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتا الزکاة والحج و صوم رمضان یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے توحید نماز اور اسی طرح سے روزہ اور اسی طرح سے زکاة اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو اگر کوئی شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج پر نہ جاتا ہو حج کرنے نہ جاتا ہو تو یقین مانئے اس کے لئے بہت ہی خطرناک ہوگا حضرت ابو حریر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمے میں یہ بات کہی اور کہا کہ اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو تو لہذا حج کرو دیکھئے اللہ نے ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے اگر استطاعت ہے طاقت ہے قوت ہے تو حج کرو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے ہمارے لئے اور ایک دوسری روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو سعید خدریس کے راوی ہے اور صحیح بن حبان کی روایت ہے فرما اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ عَبْدًا سَحْحَتُ لَهُ جِسْمَهُ وَسْسَعَتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ عَبَامٍ لَا يَفْدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٍ کہا کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے انسان کے جسم کو صحت مند رکھا اور معیشت میں اس کو اسعاد دی روزی روٹی دی خوب اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازا اور صحت تندرستے سے نمازا روزی روٹی اللہ نے خوب دی خوب نمازا اور کہا اس پر پانچ سال جب گزر جائیں اور وہ ہماری طرف اگر نہیں آیا یعنی فریض حج ادا کرنے کے لیے اس کے ادائیگی کے لیے نہیں آیا وہ محروم ہے تو ایسا شخص محروم ہے جس کے پاس طاقت ہونے کے باوجود جسمانی طاقت اور اسی طرح سے مالی طاقت ساری طاقت اس کے مات موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ نام نہیں لیتا حج کرنے کا دنیاوی کام میں مشغول ہے اسی میں جو ہے دن رات لگا رہتا ہے اور ترے ترے کے بہانے بناتا ہے آج یہ کرلوں بیٹے کے شادی کرلوں بیٹی کے شادی کرلوں ابھی یہ زمین خریدنی ہے ابھی گھر بنوانا ہے ابھی فلا کام کرنا ہے یقین مانئے اگر اللہ نے آپ کے لیے وسائل و ذرائع پیدا کیے ہیں اور اگر آپ جان بوچ کر کے حج کو نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص محروم ہے اور گویا ممکن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی صحت و تندرستی سے محروم ہو جائے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مال و دولت کو چھین لے ممکن ہے کہ آپ غربت کے شکار ہو جائے دنیا سے ہی چلے جائیں رخصت ہو جائیں اور دنیا سے چلے جانا گویا کہ آپ کے لیے ایک حج جو آپ کے اوپر فرض تھا اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے ہاں کی گریفت ہوگی پکڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت اور قوت دی ہے چاہے آپ سعودی عرم میں رہتے ہوں چاہے دوسرے ممالک میں رہتے ہوں جہاں بھی آپ ہوں اگر آپ کے پاس آنے کے وسائل و ذرائع موجود ہیں اور آپ پر فرض ہے تو آپ ضرور یہ کام کریں ورنہ اللہ کے ہاں جواب دینے کے لئے تیار رہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ اہل علم کے نزدیک راج حکمی ہے یہ کہ حج کرنا فیل فور واجب ہے اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہے اور جو شخص حج بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی نہ گیا ہو پھر بھی کوتاہی کی ہو پھر بھی غفلت کے شکار ہو پھر بھی وہ سستیوں کا اہلی کر رہا ہے پھر بھی وہ ترے ترے کے بہانے بنا رہا ہے تو یہ جان لیجی کہ وہ شدید خطرے میں ہے اسے کیا خبر کہ اس کی موت کا باج آئے وہ اتنا بڑا فرض ادا نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی جلدی جلدی آج کل لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں حالات ایسے پیدا ہیں بیماریاں اتنی عام ہیں اور اس طرح سے لوگ دنیا میں کتنی ایسے ایسے لوگ چلے گی جن کو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں تو عزیز ساتھی اور دوستو اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھو اللہ نے زندگی دی ہے صحت دی ہے مال دیا ہے اور دولت اتا کر رکھی ہے خود بھی کرو والدین کو کراؤ اپنے بچوں کو کراؤ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو سارے کام انجام دو ورنہ یہ جار لو کہ آپ بہت شدید خطرے میں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے پوختہ رادہ کر لیا ہے کہ میں شہروں میں ایک سرکاری بندہ بھیجوں اور پھر وہ دیکھائیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس طاقت ہو استطاعت ہو اور اس نے حج نہ کیا تو اس پر جزیہ لگا دیں اس پر ٹکس لگا دیں تو جزیہ اور ٹکس لگانے کی بات اللہ حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے اس بندے پر جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی تھی اور اس کے باوجود بہت پر نہیں آتا تھا ایسے مسلمان نہیں ایسے لوگ مسلمان نہیں حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو لوگ اس طرح سے ان کے پاس طاقت اور قوت ہونے کے باوجود حج نہ کرتے ہوں یقین مانئے ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ لوگ بڑی سستی اور غفلت کے شکار ہیں اور آج کل آپ دیکھیں رہے حالات کتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں کتنی مہگائی بڑھتی جا رہی ہے جب حج بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا تھا بڑی سہولت کے ساتھ آپ جو ہے فارم بھرتے تھے آپ کا نام آ جاتا تھا اور بہت مختصر پیسوں میں ہوتا تھا اس کے باوجود آپ سستی کرتے تھے غافل تھے آپ اور ہائے دنیا ہائے دنیا میں لگے ہوئے تھے آج کل حالات تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ مشکلات در مشکلات مسائل در مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو حج ایک لاکھ دو لاکھ انڈین پاکستانی بنگالی روپے میں ہوتا تھا آج وہ چار چار پانچ پانچ لگ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو سعودی عرب میں دیگر ممالک میں جو رہتے ہیں آپ تصور کریں ان کے پاس جو مختصر پیسے میں ہوتا تھا یا فری ہوتا تھا یا چند پیسوں کے عوض لوگ گاڑی کے قرائے کر کے چلے جایا کرتے تھے اور حج کر لیتے تھے آج صورتحال یہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے قوان آپ کے سامنے ہیں ان بیماری کے یام میں حکومتوں نے کتنی سختیاں پیدا کر دی ہیں یقین مانئے آج جو لوگ حج نہیں کیے ہوئے ہماری آخوں کے سامنے ہمارے ایسے احباب ہمارے ایسے ساتھی آپ کو نظر آئیں گے ہم نے خود دیکھا ہے ہمارے ساتھیوں کو کہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن سستی اور غفلت کی منہ پر حج کرنے نہیں گئے کیوں نہیں گئے اچھا مولانا اگلے سال چلا جاؤں گا اچھا اس بار میں تھوڑا سا یہ کام کرنے اگلے سال انشاءاللہ چلوں گا آپ ہی کے ساتھ چلوں گا اس طرح سے کہہ کر کے وہ ٹالتے رہے اور آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پچھتا رہے ہیں کیوں آج تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا مہگا اور اتنا مشکل ہو گئے ہے حج کرنا اللہ کے بندوں اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے فرصت دی ہے تو آپ دنیا میں بیست نر ہے دنیا کو حاصل کرنے کی تڑپ میں نہ لہے آپ بہت سارے دوستوں کو آپ دیکھیں گے بہت سارے حباب آپ کے سامنے نظر آئیں گے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اگر ان کو موقع ملے تو جھٹکے میں کئی گاڑیاں خرید سکتے ہیں ایک جھٹکے میں کھیت خلیان خرید سکتے ہیں موقع کی کوئی زمین ملے روڈ پر تو اس کو آنن فانن چکے سے خرید سکتے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیں گے لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے حج کی بات آتی ہے عمرے کی بات آتی ہے تو یہ صورت حال ہے کہ ترے ترے کے بہانے بناتے ہیں اور اس بہانے بنا بنا کر کے پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو خبر نہیں ہے کہ کم موت کی گھنٹی بچ جائے اور کم موت کا فرشتہ آ جا اور ملک الموت حاضر ہو جا اور روح قبض کر لو نکل لے یقین مانی ہے اس کے لئے بہت خطرناک ہوگا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہا کہا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کی جلدی کرے ارادہ اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں بھی انشاءاللہ حج کروں گا تو کیا فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کی جلدی کرے جلدی آئے اللہ کے گھر کو دیکھے جلدی آگر کے پہنچے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آدمی بیمار ہو جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے ممکن ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے اپنے لئے اپنی والدین کے لئے اپنی گھر والوں کے لئے یا جس کو آپ چاہتے ہوں حج کرانا جس کو فرض ہے جس کے آپ تفیر اور ذمہ دار ہیں تو اس کو چاہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی اس نیت کو پورا کرے اور اس طرح سے وہ جلدی حج کو کرے ورنہ ممکن ہے کہ وہ میمار ہو جائے مر جائے سواری گائب ہو جائے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے اس لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ حج کر لے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرنے کی جلدی کرو اور وہ کونسا حج فرض حج یعنی انسان کی زندگی میں ایک بار عمر میں ایک بار حج کرنا اس پر فرض ہے اسے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نوافلٹ میں شمار ہوگا یعنی زندگی میں ایک بار حج کرنا اس پر فرض ہے کیوں اللہ کے رسول نے فرماتے کیونکہ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کیا عارضہ پیش آ سکتا ہے کیا مشکل پیش آ سکتی ہے کیا مشکل آ جاتی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اس لئے کہا کہ حج کرنے میں جلدی کرو عزیز ساتھی اور دوستو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام کریں دنیا کے بڑے بڑے سارے سارے کام کر لیتے ہیں بڑے بڑے کام لاکھوں لاکھ والا کام کرتے ہیں کرونوں کرونوں والا کام کرتے ہیں لیکن جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے اور اللہ کے راستے میں پیسہ لگانے کی باری آتی ہے تو انسان کا موہ سوک جاتا ہے چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے سو ساری دو لاکھ روپے چلے جائیں گے چار لاکھ روپے چلے جائیں گے لیکن وہی کام اگر اس کے دنیاوی کام میں لگانا ہو تو بڑے سے بڑا کام کرنے میں خبراتا نہیں ہے پریشانی نہیں ہوتی ہے قرض لیتا ہے ادھر ادھر سے کٹھا کر کے لے کر کے وہ کام کر لیتا ہے لیکن اللہ کا کام کرنے کے لیے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے یاد رکھئے گا اللہ رب العالمین آپ سے اس کا حساب لے گا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ جلدی کریں حج کن لوگوں پر فرض ہے مالو میں آپ کو ان لوگوں پر جو تمام شرائط کو پا سکے ہیں جیسے مثال کے طور پر مسلمان ہو حج کرنے والے کے لئے ضروری کو مسلم ہو مسلمان ہو دوسرا یہ ہے کہ آقل و بالغ ہو اگر بچہ حج کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا سوا ملے گا لیکن بچہ بلوغت کے بعد اگر مالدار ہو گیا اور اس کے بعد اس کو استطاعت ہو گئی تو اس کو زندگی میں پھر حج کرنا پڑے گا اس لئے کی بچے میں یعنی بلوغت سے پہلے اس پر حج فرض نہیں تھا اسی طرح سے آقل ہونا چاہیے اقل مند ہو مجنون نہ ہو دیوانہ ہو پاگل نہ ہو آقل و پر ہی حج فرض ہے اسی طرح سے راستے میں امن و امان ہو جس راستے سے وہ جاتا ہو جس راستے سے اس کا سفر ہو وہ امن و امان ہو کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے اس طرح سے کوئی خوف لاہق نہ ہو اور اسی طرح سے اخراجات کے لئے سفر کے لئے پوری رقم موجود ہو یعنی اترہ پیسہ اس کے پاس ہو کہ وہ حج کے تمام اخراجات کو پورا کر سکتا ہو جو بھی اس کے ساتھ لگتا ہو کھانے میں پینے میں رہنے میں ٹکٹ میں سفر میں تمام چیزوں کی ضروریات اس کی پوری ہو سکتی ہو تو پھر وہ اس پر حج فرض ہے اسی طرح سے تندرست ہو بہت زیادہ کاہل نہ ہو یعنی بہت زیادہ نکمہ نہ ہو کاہل نکمہ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تمسور نہ ہو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب انسان چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے تب سوچتا ہے چلو حج کر کے چلے آتے ہیں جتنی بھی حج کے ایام میں ہم نے دیکھا ہے اب بہت سارے لوگ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سب سے زیادہ کمزور حجاج جو ملتے ہیں سب سے زیادہ کمزور حاجی جو ہوں گے وہ انڈیا پاکستان مغلہ دیش اپنے ملکوں کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کا آخری کام ہے اور اب کر لو اور اس کے بعد مر جاؤ اور اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ آخری مرحلے میں بالکل آتے ہیں کہ اب دنیا کا سارا کام ختم ٹینشن باقی نہیں اب چلو حج کر لیتے اور بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اب حج ہی میں مر جاتے تو ٹھیک تھا یہی آگئے ہیں یہی مکہ مدینہ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے چلے جاتے تو چھٹی مل جاتی اور اس کے بعد سیدھے ہم جنت میں چلے جاتے یعنی اتنی کمزور ہو جات آپ کو نہیں نظر آئیں گی کسی ملک اللہ ما شاء اللہ یہ صورتحال ہے ہمارے ملکوں کا کہ پوری دنیا میں ایسے نظر نہیں آئے گی آپ کو کہ اکدم جب کمزور ہو جاتے ہیں تب چل کر کے آخری مرحلے میں حج کراتے ہیں اور کتنی لوگ تو ایسے حج کرنے آتے ہیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابو آجاؤ ابو آجاؤ احمی کو لے آؤ حج کرا دو اور اس طرح سے بیٹا اسرار پر اسرار کر رہا ہے تو اچھا بیٹا کہہ رہا ہے تو حج کرنے جانا ہی پڑے گا اس کے پاس طاقت ہے قوت ہے اتنا ہے کہ وہ کھا پی کر کے اس کے پاس بچ سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں آتا ہے کہ پیسہ خرچ ہوگا بیٹا اسرار کر رہا ہے اور بیٹا بھی اسرار کیوں کر رہا ہے اس کے ایک وجیبی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے کام میں مخلص ہو کہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو حج کرا لے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے والدین کو حج کراتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ حج نہیں کراؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی ہمارا پڑوسی کر لیا حج ہمارا بھائی کر لیا ہمارے سالے کر لیا ہمارے ساس کر لیا سسور کر لیا اب ہمارے پڑوسی میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ حج کر لیے اور میں اتنا پیسہ کماتوں اگر میں اپنے والدین کو حج نہیں کراؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے اگر اس کی یہ نیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نیت صاف ہونی چاہیے خالص ہونی چاہیے اور انسان خالص نیت سے حج کو آئے اور اس طرح سے اپنے پیسے کا استعمال کرے یقین مانئے جو لوگ اس میں سستی اور غفلت کے شکار ہیں ہم تو کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اپنے والدین کو انتظار کراتے کراتے والدین چاہ رہے کہ بیٹے کے پاس پیسہ ہے حج کر لے اور بیٹا جو ہے کمارا اچھا خاص ہے اس کے باوجود بھی بیٹا آگے پیچھے کر کر کے والدین کو دنیا سے رخصت کر دیتا ہے خود بھی ایسا چاہتا اچھا میں بھی حج کروں گا میں بھی پاسپورٹ بنوا رہا ہوں میں بھی سالہ اس بار اس سال پاسپورٹ بنوا ہوں گا اور اپنے بیو بچوں سمیت آؤں گا اکیلے آنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے اور چار چھے لوگوں کی بات اکٹھے کرتا ہے یہ صورتحالی یہ بہانے بازی ہوتی ہے لوگوں کو اس طرح سے ٹالمٹول کرنے کی عادت ہو گئی ہے کہ لوگ اس طرح سے اچھا اگر ان سے بات کہو اور ان سے ذکر کرو کہو کہ بھائی اللہ کا کر دیکھ لو ایک بار زندگی میں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے قوت دی ہے ایک ایک کروڑ کی گاڑی کھریدتے ہو ددس بیس بیس لاکھ کی گاڑی کھریدتے ہو ددس بیس بیس چالیس پچاس لاکھ کے زمین جائدات کھریدتے ہو اور بڑے بڑے کام کرتے ہو مکان بنواتے ہو لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرنے جاتے ہو ہاں انشاءاللہ بسی سی کی باری ہے انشاءاللہ بسی سی کا نمبر ہے یہ صورتحال لوگ کہہ کرکر ٹالمٹول کرتے ہیں اور صورتحال کیا ہوتی ہے یا تو خود مریض ہو جاتے ہیں یا تو خود دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یا تو پھر اس کے والے دن چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب کہاں جائیں گے اب تو بڑی غریبی آگئی اب تو کام نہیں چلنا ہے اب تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اب تو ایسے جمع تھے وہ خرچ ہو گئے ہیں یہ صاحب سے بات ہے جب آپ کے پاس صاحب نے نہیں کیا تو یہ صورتحال درپیش ہوگی تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ عقل مند ہو بالغ ہو پیسے ہوں راستے میں امن و امان ہو تندرست ہو اور اگر عورت ہے اور اس کے پاس محرم ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ حج کرے ٹال مٹول اگر کرتا ہے تو یقین مانی اللہ رب العالمین کے ہاں اگر وہ اسی چلا گا اور اس فرض کو ادا نہیں کیا تو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کیا اس کی پکڑ ہوگی حج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں آپ کے پیش کر دیتا ہوں وہ لوگ جو حج کر چکے ہیں وہ لوگ جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فارم بھرا ہوا ہے اور کوشش میں کیے ہوئے ہیں اور جاری ہے ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لئے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں حج کی سب سے بڑی فضیلت آپ کے سامنے پہل یہ ہے کہ سابقہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کے زیارت کے جاتا ہے حج کے لئے جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا تاکہ میں آپ کی بیعات کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھایا کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص کہ میں نے پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر پوچھا مالکہ یا عمر اے عمر یہ کیا ہو گیا تم کیوں کرتے ہیں پہلے ہاتھ بڑھایا اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے معافی مل جائے گی کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو پچھلی زندگی میں ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کے ایک لمبی روایت اس کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسے پہلے کسی نے کی تھی اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے اور حج ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کیے تھے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حج کرنے سے پہلے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن حج حج جیسا ہو حج حج جیسا ہو مطلب اس کے اتمام ارقان واجبات مستحبات سنن اس کی جو مطالبات ہو اس کو پورے کیا جائے اپنی مرضی والی حج نہ ہو کہ ہمارے مولی صاحب نے کہا تو ایسے مجھے کرنا ہے اللہ اور رسول کے سنت کے مطابق ہی حج ہوگی اور اسی کے مطابق اگر حج کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کا فسپ و فجور کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین انسان کے پورے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح مخاری مسلم دونوں میں ہے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا نہ کوئی فہشگوئی کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بلکل معصوم ہوتا ہے گویا کہ اس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور اس کو کسی بھی طرح کی کوئی گناہ اسے سرزد نہیں ہوئے ایسے ہی اگر کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے اور اس نے کسی بھی طرح کی فہشگوئی نہیں کیے غلط بات نہیں کیے غیبہ چغلخوری اور دیگر بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ایسے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے تو یہ ہے حج کی فضیلت دوسری فضیلت یہ ہے کی ایمان اور جہاد کے بعد سف سے افضل کام حج کرنا ہے حضرت ابو حرارہ کی نوایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کی کون سا عمل سف سے افضل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی ثم ماذا قالا الجہاد فی سبیل اللہ ثم ماذا قالا حج مبرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کونسا عمل سے زیادہ افضل ہے آپ نے فرمایا حج مبرور حج مبرور یعنی ایسا حج اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الحج المبرور دوسری نواد میں الحج المبرور لَيْسَلَهُ جَزَاؤُنِنِ لَلْجَنَّةِ حج مبرور وہ ہے جو جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی حج مبرور کی کئی ایک تشریح کی گئی ہے پہلے تشریح تو یہ کہ انسان حج کر کے آتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے پلٹ جائے وہ یعنی کہ نمازی نہیں تھا نماز پڑھنے لگا غلطیاں کو تاہیاں کرتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے بہت ساری برائیاں اس کے اندر بھیری پڑی تھی اس کو شاپ کو چھوڑ دیتا ہے چونکہ اب حج کر کے چلا ہے لیکن ہاں معاملہ تو الٹا ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی اور برائیوں میں لطپت ہو جاتا ہے کہ اب حاجی صاحب ہو گئے اب یہ غلط کام کریں گے لیکن وہ حج کے پیچھے حج کے آن میں نہ جانے کتنی ڈنڈی مارتا ہے یہ صورتحال ہے اللہ حفاظ اللہ حفاظت فرمایا ایسے مسلمانوں کے ایسے مومنوں کی تو اس طرح سے حج مبرور کی انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور اسی طرح سے ایک تشریح کی گئی ہے انسان جب حج کرنے جائے تو کسی بھی طرح کی فسق و فجور اس نے گناہ کا کام حج کے ایام میں نہ کیے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے اور اس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حج مبرور ہو جاتا ہے تو اسے ساتھی اور دوستوں کہنے کے مطلب یہ کہ حج مبرور جو ہے یہ جو گناہوں سے پاک حج ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے بدلے میں یہ بہت ہی اہم مقام ہے اس کے اس لئے انسان کو حج کرنا چاہیے اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ حج میں ہونے والا خرچ جو آپ پیسہ لگاتے ہیں جو آپ روپیہ لگاتے ہیں جو آپ ریال لگاتے ہیں درہم و دیلار لگاتے ہیں اس میں حج خرچ ہونے والا خرچ حاجی کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اضافہ کر دیتا ہے جیسے کی ایک مجاہد کے عجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے حضرت ابو بوریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان نفقت فی الحج کن نفقتی فی سبیل اللہ بسبع مئیت زعف مصرد احمد کی روایت ہے اور محققین نے اس روایت کو حسن لغیر ہی قرار دیا ہے کہا کہ حج پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں سات سو بار خرچ کرنے سے بھی افضل ہے اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ یعنی حج کے لئے پیسہ لگاتے ہیں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بی بچوں کے لئے تو جو آپ اس میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے جو خرچ کیا ہے اس خرچ کو اللہ کے راستے میں کیا ہوا سات سو بار خرچ کرنے سے بھی افضل ہوتا ہے تو عزیز ساتھیوں اور دوستو یہ بہت ہی اہم ہے اس لئے ہمیں چاہے کہ ہم حج کو کریں اور حج کے ایام کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اسی درے سے حج چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب حج خالص اللہ کے لئے ہو جو آپ حج کرنے جا رہے ہو وہ خالص اللہ کے رضا کے لئے ہو سنت نوی کے مطابق ہو اور حلال و پاکیزہ مال سے خرچ کیا جائے اس میں حرمت کا شائبہ نہ ہو حرام مال آپ اس میں نہ لگائیں اس لئے کہ جو شخص حرام مال سے حج کرنے جائے گا ظاہر سے بات ہے حرام مال سے کیا وہ حج اللہ رب العالمین کیا قابلی قبول نہیں ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان خالص اللہ کے لئے اگر حج کرتا ہے اور سنت نوی کے مطابق کرتا ہے اور حلال و پاک مال سے خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے حضرت ابو حرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور گناہوں سے پاک حج یعنی حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے جب ایسے انسان حج کرنے جائے تو ایسا مال خرج کرے جو بنیادی طور پر پاک ہو صاف ہو اس میں حرام کا شائبہ نہ پایا جائے اس میں کسی بھی دو نمبر کے پیسہ نہ لگایا جائے جب وہ حج کرنے جائے تو صاف ستھرہ مال ہو پاک حلال مال ہو تو اس طرح سے اگر وہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا حج اس نے نہیں کیا تو گویا کی گویا کہ اس نے حرام نہیں یا تو گویا کہ اس نے گدھے کا حج کیا اللہ تعالیٰ صرف وہی مال قبول فرماتا ہے جو بالکل پاکیزہ ہو بیت اللہ کا حج اس درے سے ہر کسی کا قبول نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ بہت سارے حجاج ایسے آتے ہیں جن کا مال پاک نہیں ہوتا ہے صاف نہیں ہوتا ہے دو نمبر کا ہوتا ہے ریاکاریو دکھلاوہ ہوتا ہے تو اس درے سارے حجاج کا پیسہ قابل قبول نہیں ہوتا جس لیے سارے حجاج کا حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے تو انسان خالص اللہ کے لیے کرے اور اس کا مال پاک و صاف ہو پانچویں چیز ہے کہ حج عمرہ کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے اور بہت پڑا سبب یہ کہ غریب آدمی اگر حج کر لیتا ہے تو اللہ کی نظر میں اور اللہ رب العالمین اس کے لیے سے وسائل و ذرائع پیدا کر دیتے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پائے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہو یہ کے بعد دیگرے موقع ملے تو کرتے رہو کیونکہ یہ دوروں فقیری اور گناہوں کو اس طرح دھوڑ ڈالتے ہیں جس آگ کی بھٹھی لوہے کے زنگ اور میل کچھل کو دور کر دیتی ہے تو انسان کو غریبی سے امیری کی طرف لے کے جاتا ہے حج اور اسی طرح سے انسان اگر گناہ گار ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کو بھی اور اس کی غربت کو بھی اس لئے انسان حج کرے پیدر پی کرے طاقت و قوت ہو تو نوافل حج بھی کرے اور فرض حست و زندگی میں ایک بار فرض ہی ہے چھتی بات یہ ہے چھتی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے حجاج کے وجہ سے فخر کرتا ہے اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے حضرت عائشہ کے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرماتے ہیں فرمائے اللہ کے رسول میں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس اللہ تعالی یوم عرفہ سے پڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو سب سے زیادہ آزادی ملتی ہے اگر بندوں کو تو عرفہ کے دن ملتی ہے اور اللہ تعالی اس دن قصر سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اپنے بندوں سے اللہ تعالی قریب ہو جاتا ہے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اور لوگوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے بتاؤ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو ظاہر سے بات تو حجاج میں کیوں جاتے ہیں عرفہ میں کیوں جاتے ہیں مینہ میں کیوں جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے قریب ہو کر کیا سوال کرتا ہے تو ایک حاجی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو پاک کر دے اس کے حج کو قبول کر دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے جہنم سے نجات دے دے عذاب قبر سے بچا لے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ میں جو گناہوں سے لطبت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے بخش دے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتا اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اللہ کو سب کچھ علم ہے اس کے باوجود بھی فخر کرتا اپنے فرشتوں کے سامنے اور اسی طرح سے ساتمہ فائدہ یہ اور فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے بیت اللہ کا تواف کیا حجر اسود کو ہاتھ لگایا اور حجر اسود اس کے حق میں قیامت کی دن گواہی دے گی تواف کیا آپ نے حجر اسود کو چھو لیا آپ نے یا چوم لیا آپ نے تو حجر اسود اللہ کے ہاں قیامت کی دن گواہی دے گی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرماتے ہیں حجر اسود کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کی دن اس حال میں اٹھائے گا کس کو حجر اسود کو کہ اس کی دو آنکھیں ہوگی حجر اسود دو آنکھوں سے دیکھے گا جس سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اللہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت کی دن آنکھ اور زبان عطا کرے گا اور وہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اسے چھوا یا بوسا دیا استلام کیا تو اس طرح سے اگر آپ مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے اور استلام کرتے ہیں چھوتے ہیں یا چومتے ہیں حجر اسود کو تو یہی حجر اسود کا قیامت کی دن اللہ رب العالمین جس کو زبان دے دے گا جس کو آنکھیں دے گا اس طرح سے وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین یہی وہ بندہ ہے جس نے عبادت کے طور پر آ کر کے اور مجھے چھوا تھا اور اس طرح سے اپنی نبی کی اطاعت کی تھی اور فرموبرداری کی تھی تو حجر اسود ایک بہت بڑا فائدہ ہے بڑی دور دراز سے دنیا کے لوگ آتے ہیں اور اس کو چھونے کی اور چھونے کی کوشش کرتے ہیں اگر موقع ملے تو انسان ضرور یہ کام کرے لیکن مار دھار نہ کرے دھکم پیل نہ کرے یہ ایک سنت ہے اس کے وجہ سے انسان یہ نہ سوچے کہ اب چلو کسی کو دوسرے کو تکلیف دیا جا اور پریشان کیا جا ایسا نہیں کرنا چاہیے آٹھویں فائدہ یہ ہے کہ مسجد حرام کی نماز دوسری مسجدوں کی نماز ایک لاکھ زیادہ گناہ افضل ہے فرمایا اللہ کے رسول کی وہ حدیث ان صلاة فی المسجد الحرام افضل من مئت الف صلاة فیما سواہو کما ثبت ذارک الحدیث مسجد حرام میں ایک نماز دیگر مساجد میں ایک لاکھ نماز سے بہتر ہے اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے اس کے لمبی حدیث ہے دوسری حدیث میں موجود ہے تو اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں پہنچا اور اس کے بعد ایک اس میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز اس کی ایک لاکھ رکعہ نماز کے برابر ہے اب اب تصور کے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی اہمیت ہے اس نماز کی اس مسجد حرام میں ادا کرنے کی جس کو انسان کی خواہش ہونی چیئے وہاں پہنچ کر کے نماز کو ادا کرے لیکن یہ خواہش ہیں تو دنیا کی خواہش میں لگی ہوئی ہے انسان دنیا کمانے اور پانے کے لئے لگا ہے اس کو کہاں پڑی ہے کہ چلو حج کرنے چلو عمرہ کرنے وہ تو چاہتا ہے ہائے دنیا ہائے دنیا اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اور حاصل کر بھی لیتا ہے لیکن اگر اسے حاصل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر یقین مانئے کہ آگے کیا معاملہ ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور نوہ فائدہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں جو مکہ آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں زیوف الرحمن اللہ کے مہمان ہیں رحمان کے مہمان ہیں اللہ نے انہیں بلایا ہے تو وہ حاضر ہو گئے انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے انہیں دیا ہم تو یہاں مانگتے ہی نہیں ہیں ہم تو بس سوچ سوچ کے رہ جاتے ہیں اور سوچ سوچ کے رہ جانے کے وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم سے ختم ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں تو اسی ساتھی اور دوستو انسان کو چاہیے کہ اللہ اگر موقع دیا ہے تو ضرور حج کرے اور اللہ رب العالم سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فضیروں تو اسے مالا مال کرے اور اگر جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ ان لوگوں کو توفیق دے تو حج کریں خود بھی کریں اپنے بچوں کو بھی کرائیں اپنے والدن کو بھی کرائیں اور اس طرح سے بہانے بازی نہ کریں ورنہ بہت خطرناک معاملہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق دے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ